ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے مرحبا علیکم السلام مستر خان ہے معلوم یہ کرتے ہیں کہ پیاز کا کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے اور لوگوں میں اس قسم کی جو باتیں ذہن میں آتی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک یوٹیوب چینل نے تھم نیل میں اپنے اس طرح سے لکھ رکھا تھا کہ پیاز کھانا کیوں حرام ہے اور ایک مقرر صاحب کی تصویر اس میں سننی عالم کی لگا رکھی تھی حالانکہ انہوں نے کہیں بھی پوری اس فیڈیو میں پیاز کو حرام نہیں کہا لیکن تھم نیل دیکھنے والے سے جو لوگ تصور لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ شاید پیاز حرام ہوگی کچھی پیاز اس پر تھم نیل پر لکھا یہ سطح کہ کچھی پیاز کیوں حرام ہے حالانکہ یہ بھی کلک پٹ والی بات ہے یعنی لوگوں کے ویو پانے کے لئے ان کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ تھم نیل پر کچھ اور لکھنا اور اندر ویڈیو میں کچھ اور ہونا اصل میں کچھی پیاز کھانا یہ حرام نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے اور اس کی ممانعت جو ہے یا اس کی منعی ہے وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ نماز کا وقت قریب ہو یا بندے کو مسجد کی حاضری قریب ہو یا مقصود ہو کہ اسے مسجد میں حاضر ہونا ہو اور اس کے موں سے بدبو آتی ہو صرف اس لئے پیاز کو اس صورت میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے ورنہ کوئی شخص گھر میں نماز پڑھنے کے قریب ہو یا قرآن پاک پڑھنے کے قریب ہو یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب ہو یعنی کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں پیاز کو کچھا کھانا یہ منع ہے کہ اس سے موں میں جو ہے وہ پیاز کی بو رہتی ہے اور بو رہتے ہوئے قرآن کرنا نماز پڑھنا ذکر وغیرہ کرنا یہ اس سے بچنا چاہیے کہ یہ فرشتوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے یعنی اس کی مہک جو ہوتی ہے تو اس صورت ہی پیاز منع ہے متلقا پیاز کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی کو نماز کا وقت ابھی دور ہے اور وہ کچھ پیاز کھانا چاہتا ہے تو کھا لینی چاہیے بلکہ کچھ پیاز اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ دوپہر میں کھائے رات میں نہ کھائے رات کے وقت بھی کھا کے نہ سوئے کیونکہ زوہر سے اثر کے بیچ میں کافی وقت ہوتا ہے دو تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا بھی فاصلہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی دوپہر میں سلاد کے طور پر کچھ پیاز کھائے گا تو اگلی نماز کا وقت کیونکہ اثر میں ہوگا تو اتنی دیر میں موہ سے مہک جو ہے وہ چلی جائے گی اور مہک کو دور کر دینا چاہیے تو اگر اثر میں وقت ہے کوئی کچھ پیاز کھانا چاہے کھا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اثر شخص ہے کہ جس کو یعنی ایسی خاتون ہے کہ جس کو نماز نہیں پڑھنی مثلا ہیس کے دنوں میں ہے اور وہ سلاد میں کچھ پیاز کھانا چاہتی ہے تو اسے کھا لینے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اور اگر کوئی شخص نماز کے قریب بھی کچھ پیاز کھانا چاہتا ہے مثلا یہ کہ زہر سے پہلے کھانا چاہتا ہے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو مو کی بدبو کو دور کرنا فرض ہے کچھ پیاز کھائے کھانا کھانے کے بعد بریش وغیرہ سے یا جس بھی ترقیب سے وہ مو کی بدبو کو پیاز کی دور کرے اس کے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے اسی صورت میں منع ہے کہ جہاں بندہ مو سے مہک دور نہ کر سکے گا اسی صورت میں نماز پڑھے گا یا اسی صورت میں مسجد میں حاضر ہوگا اس کے سوا دن میں اگر کوئی کھائے نماز کا وقت دور ہو تو کچھ پیاز کھانے میں کوئی مزایکہ نہیں بلکہ جو ناجائز والا تصورے لوگوں میں یہ بالکل غلط ہے کھائی جا سکتی ہے حلال ہے کھانا چاہیے اس کے اندر ایک احتیاد والی بات ان لوگوں کے لئے ضرور ہے جیسے آپ نے دیکھو گئے بہت سے لوگ نہیں کھاتے کچھ پیاز اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں مثلا یہ کہ چلتے پھرتے بہت سوکر دور دے پاک پڑھنے کی یہ نیک اور اچھی عادت ہوتی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کوئی وظیفہ ہوتا ہے جس کو وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں تو پھر وہ لوگ کچھ پیاز کبھی بھی نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو لیکن یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو اسی طرح ایسے خواتین حالت حیز میں جن کو درود پڑھنے کی عادت ہو اور وہ حیز میں بھی درود یا کوئی تسبیح وغیرہ کوئی ذکر وظیفہ کرتی رہتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ کچھ پیاز نہ کھائیں کیونکہ کھانے کے فوراں بعد بھی وہ اللہ کا کوئی ذکر کریں گے تو پھر موں میں وہ مہک والا مسئلہ رہے گا تو اسی لئے ان لوگوں کو بچنا چاہیے کہ جو ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ذکر کرتے رہتے ہوں درود پڑھتے رہتے ہوں یا قرآن پاک کسی کو پڑھنا ہو نماز کے علاوہ تو وہ نہ کھائے اور اگر کسی کو ذکر ذکر مستحب نہیں کرنا خلی نماز پڑھنے ہی ہے یا وقت پہ قرآن پڑھنا باقی دن میں کھائے اس کو کھانے میں حرج نہیں اور اس کو حلال ہی جائز ہی سمجھنا چاہیے حضور علیہ السلام کا کسی چیز کے لئے منع کرنا کسی خاص مقصد کے لئے اگر منع کی جاتی ہے تو وہ مقصد تک ہی اس کو limited رکھا جائے گا اس مقصد کے بعد اس کو جائز ہی قرار دیا جائے گا تو جو کچھی پیاس کھا کہ مسجد نہ آنے والی بات ہے وہ صرف اس لئے کہ مسجد میں بدبو کلانا جائز نہیں نماز کے دوران موہ میں بدبو ہونا جائز نہیں اس کے سوا یعنی نماز میں اور مسجد کے حضری کے سوا عام نورمل دنوں میں پیاس کھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس لئے اس کو جائز ہی سمجھنا چاہیے اور جو لوگ اس کو اس طرح سے یعنی ویڈیو کو کٹ چھاٹ کے پیش کرتے ہیں جس سے تھمنیل پر دوسرا تصور غلط جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ حلال کردہ چیز کو حرام سمجھ لیتے ہیں یا اپنے علم کی کمی کی وجہ سے تو یہ ان ایڈمن لوگوں کی یعنی گناہ کی بات ہے کہ جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو ہے نا کچھ پیاس کا تصور لوگوں میں غلط بیٹھاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے تفصیل سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ پیاس کے تعلق سے کہ کب منا ہے اور کب جائز ہے بنایا